اس اعلان کے ساتھ ہی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے اس خاص پرواز کے مسافروں میں ایک حلچل سی پیدا ہو گئی مسافر اپنی اپنی سیٹوں پر سے اپنے اپنے دستی سمان وغیرہ کو سنبھالتے ہوئے اٹھے اور گیٹ کی طرف چلنے لگے کمانڈو حمزہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر گیٹ کی طرف پڑا اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ شیر خان، شہد علی، محمود اور شمشاد بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ قدم قدم چلتے گیٹ کی طرف جا رہے تھے گیٹ پر اپنے آپ ایک کتار بن گئی مسافر مرد اور عورتیں اپنے آپے بارڈنگ کارڈ اور ٹکٹ کا بقایا حصہ دکھا کر گیٹ سے نکل کر کچھ فاصلے پر کھڑی ان دو بسوں کی طرف جا رہے تھے جنہوں نے مسافروں کو دور کھڑے تیارے تک لے کر جانا تھا دوسرے مسافروں کے ساتھ یہ پانچوں مجاہد بھی آپ نے اپنے بارڈنگ کارڈ اور ٹکٹ دکھا کر گیٹ میں سے گزر گئے جب دونوں بسیں بھر گئیں تو تیارے کی جانب چل پڑی کمانڈو حمزہ، شیر خان اور شہد علی ایک بس میں تھے جبکہ کمانڈو محمود اور شمشاد دوسری بس میں سوار ہوئے تھے دونوں بسیں ایک لمبا چکر کاٹ کر کافی دور ایک جگہ کھڑے تیارے کے قریب آ کر رک گئیں کمانڈو حمزہ نے بس سے نکل کر ایک نگاہ تیارے پر ڈالی یہ ایڈ بس کافی بڑی لگ رہی تھی اس کی فرس کلاس اور ایکانومی کلاس کی سیڈیاں لگ چکی تھی بسوں سے نکل نکل کر مسافر تیارے کی طرح بڑھنے لگے یہاں بھی سیڈیوں کے پاس آ کر دو کتارے بن گئی تھی فرس کلاس والی کتار مقصد تھی تھی جبکہ ایکانومی کلاس والی کتار کافی لمبی تھی اس کتار میں کھڑے پانچوں کمانڈو مجاہدوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا کمانڈو حمزہ نے کٹ بیک ہاتھ میں لٹکائے رکھنے کے بجائے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اس کتار میں لکھنو گورنمنٹ گلز کالج کی لڑکیوں کا گروپ بھی تھا کمانڈو شیر خان ان لڑکیوں سے دو تین مسافر چھوڑ کر پیچھے کتار میں کھڑا تھا اس نے لڑکیوں کو ہنستے مسکراتے چہروں اور صبح کی ہوا میں لہراتے ان کے بالوں میں ایک تائرہ نال نگاہ ڈالی اور سوچا کہ ان میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ دو گڑھائی گھنٹے کے بعد ان پر کیا گزنے والا ہے واقعی انسان اتنی ترقی کرنے کے باوجود کس قدر مجبور اور بے بس ہے اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ آنے والے لمحہ اس کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اگلے لمحے کیا بیتنے والی ہے تیارے کی سیڈی کو دونوں جانب گراؤنڈ سٹاف کے عملے کے دو وردی پوش آدمی کھڑے تھے وہ ہر مسافر کا بورڈنگ کارڈز گوھ سے دیکھتے اس کا ایک حصہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے اور مسافر تیارے پر سوار ہونے کی اجازت دے دیتے کافی لمبی کتار تھی تیارے کی سیڈیوں تک پہنچتے پہنچتے کمانڈو حمزہ کو جو سب سے آگے تھا کافی دیر لگ گئی تیارے میں داخل ہونے کا یہ آخری حیجان خیز مرحلہ تھا کمانڈو حمزہ نے اسلا والا کٹ بیگ اسی طرح ایک ہاتھ سے تھام کر اپنے سینے سے لگا رکھا تھا دوسرے ہاتھ میں اس کا بورڈنگ کارڈ تھا یہاں بھی حمزہ کے دل میں وہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں اس آخری مرحلے میں بھی اس کی کٹ بیگ کھلوا کر نہ دیکھ لی جائے جب وہ سیڈیوں کے قریب آیا اپنا بورڈنگ کارڈ بردی پوش آفیسر کی طرح بڑھایا تو اس کے دل کی درکن کچھ تیز ہو گئی تھی ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ایسا ہو رہا تھا یہ ایک ادرتی بات تھی بردی پوش آفیسر نے کمانڈو حمزہ کے حال سے بورڈنگ کارڈ لیتے ہوئے اس کے کیٹ بیگ پر نگاہ ٹالے تو حمزہ کو ایسے لگا جیسے اس آفیسر کو پتا چل گیا ہے کہ اس کیٹ بیگ میں پستول اور دستی بم ہے لیکن یہ کمانڈو حمزہ کا وہم تھا حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی وردی پوش آفیسر نے مسکراتے ہوئے کمانڈو حمزہ کو ویلکم کیا اور بورڈنگ کارڈ کا بچا ہوا حصہ اس کے ہاتھ میں دے دیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہماری خوصلہ افضائی کے لیے کمنٹ سیکسن میں آپ نے جائے کا اظہار ضرور کریں کمانڈو حمزہ کو اس وقت ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی آتش فشان پہاڑ کے دہانے میں گرتے گرتے بچ گیا ہو شیر خان اور دوسرے ساتھی پیچھے آ رہے تھے کمانڈو حمزہ سیڈیاں چڑھ کر تیارے کے دروازے پر آئے تو دونوں جانب تیارے کی ائر ہوسٹس کھڑی تھی انہوں نے کمانڈو حمزہ کو نمسکار اور ویلکم کہا اور اس کے بورڈنگ کارڈ پر سے سیڈ نمبر پڑھ کر جہاز کے اندر ایک جانب اشارہ کیا کمانڈو حمزہ نے پسٹولوں اور دستی بموں والا کٹ بیک اپنے سینے سے لگا رکھا تھا تیارے کے اندر کی فضاء میں گورنمنٹ گلز کالج کی لڑکیاں سوار ہو چکی تھی فضاء میں ان کے محکتل پرفیومز کی خوشبوں کے ساتھ کافی کی خوشبو بھی پھیلی ہوئی تھی ایک ائر ہوسٹس اندر بھی تھی جو مسافروں کی ان کی نشستوں کی جانب رہنمائی کر رہی تھی اس نے کمانڈو حمزہ کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا بورڈنگ کارڈ دیکھ کر آگے ایک سیڈ کی طرف جانے کے لیے اشارہ گیا تیارے کے درمیانی حصے کی تقریباً ساری نشستیں مسافروں سے بری ہوئی تھی کمانڈو حمزہ کی سیڈ دھائیں جانب والی چار چار نشستوں کی کتار میں کھڑکی کے پاس تھی وہ سلے والا بیگ اوپر سمان کے خانے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اچانک پیچھے سے ایرہوسٹس آگئی اور بولی سر لائیے میں آپ کا بیگ اوپر رکھ دیتی ہوں کمانڈو حمزہ نے کہا نو تھینکس میٹم یہ میں اپنے پاس ہی رکھوں گا اور وہ بیگ کو اپنی گود میں رکھ کر سیڈ پر بیٹھ گیا اس کے بائی جانب کی اور آگے پیچھے کی ساری نشستیں بری ہوئی تھیں اس کی ساتھ والی سیڈ پر ایک موٹی توند اور سلک کے کرتے والا گجراتی سیڈ بیٹھا ہندی کا اخبار پڑھا تھا کمانڈو حمزہ کو خیال آ گیا کہ تیارہ اگواہ ہونے کے بعد اس بزدل گجراتی سیڈ کی ابتر حالت دیکھنے والی ہوگی اسے چار کتاریں چھوڑ کر پیچھے ایک کتار میں شیر خان بیٹھا تھا اسے اگلی ایک سیڈ پر وجہہ شہد علی بیٹھا تھا کمانڈو محمود اور کمانڈو شمچاد بہت پیچھے باتروم کے سامنے والی کتار میں بیٹھے تھے ابھی تیارے میں مسافر داخل ہونے کے بعد اپنی اپنی سیٹیں سنبھال رہے تھے جہاد میں ہلکہ ہلکہ انڈین میوزک چل رہا تھا آخر وہ لہمہ بھی آ گیا جب ایر ہوسٹس اور دو وردی پوش پر سیروں سے سیٹوں کے اوپر سمان رکھنے والے کھانوں کو اچھی طرح سے بند کرنا شروع کر دیا اس کے بعد جہاز پر سے دونوں سیڈیاں ہٹا دی گئیں کمانڈو حمزہ نے اتمنان کا سانس لیا کہ وہ اپنے تمام اسلحہ کے ساتھ جہاز میں موجود ہے اتنے میں ایک ایر ہوسٹس آکسیجن کا ماسک ہاتھ میں لیے نمودار ہوئی اور سپیکر سے آنے والی آواز کے ساتھ ہاتھ کی شعروں سے آکسیجن ماسک کو ہنگامی حالات میں استعمال کرنے کی ترقیبے بتانے لگئے پھر جہاز کے کنجر کی ہلکی ہلکی گونج اور تھر تھرہر محسوس ہوئی اس کے ساتھ ہی جہاز کو ایک ہلکہ سردچکہ لگا اور دائیں جانب حرکت کرنے لگا اس وقت جہاز کے سپیکر پر جہاز کے پائلٹ کی آواز بلند ہوئی نمسکال لیڈیز این جنرل مین فلائٹ ایٹی تین سو دس کا پائلٹ ہری کرشین چڑڈا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کا سواگت کرتا ہے اس کے بعد پائلٹ چڑڈا نے بتایا کہ جہاز اتنی بلندی اور اتنی رفتار کے ساتھ بپال سے ہوتا ہوا ڈائی گھنٹے میں بمبئی پہنچ جائے گا جہاز کے اندر انڈین میوزک چڑھ رہا تھا جہاز بائیں طرف گھومنے کے بعد سیدھا ہو گیا تھا اور ایک لگی بندی رفتار پر رنوے کے اس مقام کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے اس نے اڑان برنی تھی مختلف رنوے پر سے گزرنے کے بعد جہاز اس جگہ پر آ کر رک گیا جہاں سے اس نے ٹیک آف کرنا تھا جہاز کے اندر انڈین موسکی رک گئی جہاز کے پہلے دو انجن چلے اس کے بعد دوسرے انڈین بھی چلنے لگے جہاز میں تھر تھرہر پیدا ہو رہی تھی پھر ایک دم سے جہاز کو جیسے ایک دھکا لگا اور وہ رنوے پر آگے بڑھا ہر سیکنڈ کے بعد اس کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا مسافروں نے پہلے ہی اپنے اپنی سیٹ بیلٹیں باندھ رکھی تھی جہاز کے سپیڈ بہت تیز ہو گئی تھی جب یہ رفتار ایک خاص حد تک پہنچی تو جہاز کا اگلا حصہ اور جہاز کی تھر تھرہر بھی ختم ہو گئی اور کمانڈو حمزہ کو اپنا آپ خلقہ محسوس ہوا جہاز آہستہ ایرپورٹ کے اوپر چکر لگا کر بلندی پکڑا تھا جب وہ مطلبہ بلندی پر آ گیا تو اس نے اپنا رخ ایک طرف کر لیا اور معمول کی پرواز شروع ہو گئی جہاز کی ہلکی ہلکی موسیقی پھر سے شروع ہو گئی تھی کمانڈو حمزہ کو بھی ابھی تک معلوم نہیں تھا کس کے ساتھیوں میں سے کون کس جگہ پر پیٹھا ہوا ہے وہ انہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا جب جہاز کو پرواز کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ اپنی سیڈ سے اٹھا اور جہاز کے درمیان والی باتروم کی طرف چلنے لگا اسلا والا کٹ بیگ اس نے اپنی برگل میرک دبا رکھا تھا اس بیگ کو وہ سیڈ کے نیچے نہیں چھوٹ کر جا سکتا تھا اس نے دیکھ لیا تھا کمانڈو شیر خان شہاد علی اور کمانڈو شحمود اور کمانڈو شمشاد کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کمانڈو حمزہ کو جاتے دیکھ لیا تھا کمانڈو حمزہ نے اس خیال سے کہ کہیں وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باتروم کے طرف نہ آ جائیں آنکھوں کی شہرے سے اپنے پیچھے آنے سے منح کر دیا تھا باتروم میں داخل ہو کر اس نے دروازہ لوگ کر دیا اور باتروم کر جہازہ لیا اس نے بیگ ایک طرف رکھا آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا ہاتھوں سے بھالوں کو ٹھیک کیا اور بیگ اٹھا کر باتروم سے نکل آیا واپس اپنی سیٹ پر جاتے ہوئے بھی اس نے اپنے ساتھیوں سے آنکھیں ملا کر اس بات کا اشارہ دیا کہ سب ٹھیک ہے وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا جہاز ایک خاص افطار کے ساتھ برواز کر رہا تھا انہیں اپنا آپریشن بمبئی کے قریب پہنچ کر شروع کرنا تھا ہر کمانڈو اپنے جذبات اور اس ساتھ کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ کسی ایسے طاقتور جن کو دبوچ کر بیٹھے ہوئے ہوں اسے انہوں نے بمبئی کے قریب پہنچنے کے بعد کھلا چھوڑ دینا تھا انہیں ہوائی سفر بڑا اٹھا دینے والا محسوس ہو رہا تھا جہاز میں مسافروں کو ریفریشمنٹ دی گئی پھر جہاز بپال کے ائرپورٹ پر اتر گیا کچھ مسافر یہاں اتر گئے کچھ نئے مسافر جہاز میں سوار ہو گئے اس کے بعد جہاز ایک بار پھر ٹیک آف کر گیا اور جہاز کے منزل بمبئی تھی جس کے قربو جوار میں پہنچتے ہی انہوں نے تیارے کو ہائی جیک کر لینا تھا آہستہ ایستہ وہ ہنگامہ خیز لمحات قریب آ رہے تھے بمبئی کے شہر اب زیادہ دور نہیں رہا تھا آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب جہاز کے پائلٹ ہری کرشن چڈہ نے سپیکر پر اعلان کیا کہ لیڈیز اینڈ جنڈل مین ہم پندرہ منٹ کے بعد بمبئی کے ائرپورٹ پر اتر جائیں گے اس اعلان کو سنتے ہی کمانڈو حمزہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باتروم کی طرف چلا اس کو جاتے دیکھ کر ایک ایک کر کے کمانڈو شیر خان شہد علی اور کمانڈو محمود اور کمانڈو شمشاد بھی اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے باتروم کی طرف چل پڑے کمانڈو حمزہ نے باتروم میں داخل ہوتے ہوئے کٹ بیک کھول کر اس میں سے آٹومیٹک پندو پستول اور ایک ہینڈ کا نیر نکال کر اپنی پترون کی جیبوں میں چھپایا اور بیک کو ایک طرف رکھ کر باتروم سے نکل آیا باہر شیر خان شہد علی محمود اور شمشاد کھڑے تھے اس کے باہر نکلتے ہی کمانڈو شیر خان باتروم میں داخل ہو گیا اس نے بھی کٹ بیک میں سے ایک پستول نکال کر پترون کی جیب میں ڈالا اور ایک منٹ کا وقفہ ڈال کر باتروم سے نکل آیا اسی طرح اس کے بعد کمانڈو محمود اور پھر کمانڈو شمشاد بھی باتروم میں داخل ہو گے اور اپنا اپنا اصلا لباس میں چھپا کر بہر آ کر اپنی اپنی نشستوں پر خاموشی سے بیٹھ کے اب انہیں کمانڈو حمزہ کے سگنل کا انتظار تھا کمانڈو حمزہ نے سب سے پہلے اٹھ کر فرسٹ کلاس میں سے گزرتے ہوئے جہاز کے کارکپٹ میں جا کر دونوں ہوابازوں کو قابو کرنا تھا باقی ساتھیوں کو اس کے فوراں بعد اپنا ایکشن شروع کر دینا تھا جہاز اب آہستہ آہستہ اپنی بلندی کم کرتا جا رہا تھا جب کمانڈو حمزہ نے محسوس کیا کہ اب کمانڈو ایکشن شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ اپنی سیڑ سے اٹھا اور تیز دیت قدموں سے چلتا فرسٹ کلاس کا پردہ اٹھا کر جہاز کے کارکپٹ کی طرف بڑھا جہاں دونوں ہواباز جہاز کو نیچے لا رہے تھے اسے کارکپٹ کی طرف جاتے دیکھ کر ایک ایر آسٹس نے اسے روکنے کی کوشش کی جس کے جواب میں اس ایر آسٹس کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا اور جیب سے پستول اور ہینڈگر نیر نکال کر مسافروں سے کہا ہم نے جہاز ہائی جیک کر لیا ہے سب لوگ خموشی سے بیٹھے رہے ہیں کسی نے کوئی حرکت کی تو اسے گولی سے اڑا دیں گے اس کے ساتھ ہی کمانڈو حمزہ نے ایر آسٹس کو پکڑ کر اس کی کنپٹی پر پستول کی نالی لگا کر کہا کاؤکپٹ کا دروازہ کھلواؤ خبردار کوئی فال تو بات کی تو تمہاری کھوپڑی اڑا دی جائے گی ایر آسٹس تھر تھر کام پر ہی تھی اس دوران کمانڈو شیر خان شہد علی اور کمانڈو شمشاد بھی پستول نکال کر میدان میں آگے تھے اور اس علان کے بعد کہ جہاز اگوا کا لیا گیا ہے اپنی اپنی جہشنوں پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے کمانڈو شیر خان اور کمانڈو شاہد علی کے ایک ایک ہاتھ میں پستول تھا جس کا رخ مسافروں کی طرف تھا دوسرے ہاتھ میں دستی بم تھا ایک انگلی بم کے چلے میں تھی جس کو کھینچنے کے بعد بم نے پھڑ پڑنا تھا کمانڈو شمشاد پستول اور دستی بم لیے جہاز کے درمیان والے باتروم کے پاس پزشن سمال کر کھڑا ہو گیا تھا اس علان کے ساتھ ہی کہ یہ جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے مسافروں میں کوہرام سمجھ گیا کچھ عورتوں نے انچی آواز میں رونا شروع کر دیا ان کو روتے دیکھ کر بچے بھی رونے لگے آخر کمانڈو محمود اور کمانڈو شیر خان نے چیکہ کہا خموش ہو جاؤ نہیں تو تم سب کو باری باری گولی سے اڑا دیں گے خموشی سے اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھر ہو خبردار کسی نے کوئی حرکت کی تو وہ مار دیا جائے گا اس تمکی کے بعد جہاز میں خموشی چھا گئی کمانڈو شہد علی اور کمانڈو شمشاد نے عملے کے دو مرسٹی واربز کے ہاتھ باندھ کر جہاز کے سب سے پچھلے باتروم میں بند کر کے دروازے کو لاک کر دیا تھا ائر ہوسٹسوں کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا تھا اس دوران کمانڈو حمدہ نے کاؤکپٹ میں داخل ہوتے ہی ایک ہوابازی کی کنپٹی پر پسٹول رکھ دیا اور کہا ہم کشمیری کمانڈو ہیں ہم نے جہاز ہائی جیک کر لیا ہے تماری اور مسافروں کے خیریت اسی میں ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کرو اتنے میں کمانڈو محمود بھی کاؤکپٹ میں داخل ہو چکا تھا اس کے ایک ہاتھ میں پسٹول تھا اس نے کاؤکپٹ میں آتے ہی دوسرے ہواباز کی گردن پر زور سے مکامارہ اور پسٹول کی نالی اس کی گردن کے ساتھ لگا تھی جس ہواباز کی کنپٹی پر کمانڈو ہمزہ نے پسٹول کی نالی رکھی ہوئی تھی اس کا نام ہری کرشن چڑھا تھا وہ ایسی نازک صورتحال میں کسی قسم کی مضاحمت کر کے جہاز کے مسافروں کی زندگیاں خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا کمانڈو ہمزہ نے اسے حکم دیا جہاز کا روک دبائی کی طرف کر دو یاد رکھو میں تربیت یافتہ پائلٹ ہوں تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تمہاری کھوپڑی اڑا دوں گا پائلٹ چڑھا نے کہا جہاز میں دبائی تک کا تیل نہیں ہے اگر تم ہواباز ہو تو تیل کے میٹر کی سوئی دیکھ سکتے ہو کمانڈو ہمزہ نے اسے حکم دیا تو پھر جہاز کو شارجہ کے طرف لے چلو میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاز میں شارجہ کی پرواز کے لیے اندر موجود ہے کنٹرول ٹاور کو کہہ دو کہ جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے اسے آگے ایک نکتہ بھی نہ بولنا پائلٹ چڑھا نے سب سے پہلے تو جہاز کو کنٹرول میں کر کے اس کو نیچے جانے کی بجائے اوپر اٹھانا شروع کر دیا ساتھ ہی وائلیس پر کنٹرول ٹاور سے کہا ہمارا جہاز ہائی جیک ہو گیا ہے